اسرائیل پر حماس کے حملے کی برسی کی تاریخ ہے سات اکٹوبر اور اسی تاریخ کو چھے اور سات اکٹوبر کی درمیانی رات ہجب اللہ نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا ہے اور اس حملے میں اسرائیل کے دنیا بھر میں مشہور آئرن ڈوم کو ڈھیر کر دیا گیا ہے دوسری طرف اسرائیل نے لیبنان پر حملے بڑھا دیئے ہیں تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے اعلانیا کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ پرمانو ہتھیار بنا لے گا نمسکار میں ڈاکٹر راکیش پاٹھک آپ کو یاد ہوگا کہ سات اکٹوبر دوزار تیئیس کو ہماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا تھا تب سے شروع ہوئی لڑائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے آج سات اکٹوبر ہے ایک بار پھر چھے اور سات اکٹوبر کی درمیانی رات اسرائیل لیبنان فلسطین کے بیچ لڑائی تیج ہو گئی چھے اور سات اکٹوبر کی درمیانی رات پوری رات اسرائیل کے اتری علاقوں اور لیبنان کے دکشنی علاقوں میں سائران اور ہوتر بچتے رہے دونہ طرف سے حملے کی بوچار ہوتی رہی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حجب اللہ نے اس بار اسرائیل پر جو ہوائی حملہ کیا ہے جو راکٹ داگے ہیں جو مسائلیں داگی ہیں وہ پوری طرح کامیاب رہی ہیں پہلی بار اسرائیل نے سویکار کیا ہے آئی ڈی ایف نے یہ قبول کیا ہے کہ اس کا آئرن ڈوم حجب اللہ کے اس ہوائی حملے کو روکنے میں ناکام رہا ہے فادی ون نام کی مسائلوں سے کیا گیا یہ حملہ اپنے ٹارگیٹ پر پہنچنے میں سفل رہا ہے بیتی رات حجب اللہ نے اسرائیل کے ہائفہ اور ٹیبیریس علاقوں پر حملہ کیا اور ان حملوں کو روکنے میں اسرائیل ناکام رہا ہے یہ ساری مسائلیں یہ سارے راکٹ اپنے نردھالی ترلکش پر پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں ایسا مانے جاتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے اچھا ائر ڈیفینس سسٹم ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے اسے عام طور پر آئرن ڈوم کا نام دیا گیا ہے یعنی ایک فولادی ڈھال جس کو بھیدنا ہر کسی کے لیے سمبھو نہیں ہے دراصل میں یہ آئرن ڈوم جو ہے وہ ایک طرح کا ایڈوانس سسٹم ہے جس کے جریعے اسرائیل اپنے اوپر ہونے والے آسمانی حملے کو وفل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس آئرن ڈوم کے نام پر اسرائیل میں جگہ جگہ لانچر تینات کیے گئے ہیں ان لانچر میں انٹر سیپٹر مسائلیں لگائی گئی ہیں اور یہ آئرن ڈوم اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ان لانچر میں جو ریڈار اور سینسر سسٹم لگائی گئے ہیں وہ سمجھ رہتے اپنے طرف آنے والی مسائلوں کو اور روکٹوں کو چننت کر لیتا ہے اور پھر جوابی حملے کے روپ میں یہاں سے انٹر سیپٹر مسائلیں داگی جاتی ہیں جو ہوا میں اپنے دیش کے بھیتر داخل ہونے سے پہلے انہیں اس طرح مار گراتی ہیں کہ وہ کسی خالی اسطحان پر گر ہیں آبادی پر ان کا کوئی پربھاؤ نہ ہو لیکن دنیا بھر میں شورت حاصل یہ آئرن ڈوم کل ہجب اللہ کے حملے میں پوری طرح ڈھیر ہو گیا ہے خود آئی ڈی ایف نے اسرائیلی ڈیفنس فورس نے یہ قبول کیا ہے کہ اس کا آئرن ڈوم ہجب اللہ کی مسائلوں کو روکنے میں سفل نہیں رہا یہ بڑی گھٹنا ہے کل چھے اور سات اکٹوبر کی درمیانی رات کی لیکن اس بیچ میں اسرائیل نے بھی لیبنان پر اور گازہ پٹی پر حملے تیج کر دیے ہیں اسرائیل نے بیتی رات دکشنی لیبنان کے شہروں پر دکشنی لیبنان کے تمام علاقوں پر مسائلوں سے حملہ کیا ہے اسرائیل نے لگاتار چل رہی زمینی لڑائی کے ساتھ ساتھ دکشنی بیروت پر بھری بمباری کی ہے اس میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے دوسری طرف حماس کا تیل عویب پر حملہ جاری رہا کل بھی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر لگاتار بمباری اور ہوائی حملے جاری رہے دونوں ہی پکشوں نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پچھلے بارہ گھنٹے میں سات اکٹوبر دوہزار تیئیس کے حماس کے حملے کو یاد کیا ہے ایک طرف فلسطین اور لیبنان کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ تب سے اب تک یعنی سات اکٹوبر دوہزار تیئیس سے سات اکٹوبر دوہزار چوبیس تک اسرائیل کے حملے میں اکتالیس ہزار نو سو نو فلسطینی مارے گئے ہیں اور سنتانوے ہزار تین سو تین لوگ گھائل ہوئے ہیں جس میں سینہ کے لوگ بھی ہیں اور عام ناغرک بھی دوسری طرف اسرائیل نے بھی سات اکٹوبر دوہزار تیئیس کے حملے کو یاد کیا پردان منطری بینجامن نیتنیہو نے کہا کہ تب سے اب تک اسرائیل چپ نہیں بیٹھا ہے اسرائیل اس حملے کو بھول نہیں سکتا اور اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا سات اکٹوبر دوہزار تیئیس کے حملے کو یاد کرتے ہوئے بینجامن نیتنیہو نے ایران کے حالیہ حملے کو بھی یاد کیا اور چیتاو نہیں دی کہ ایران کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی یاد پہ ان پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایران کی اور سے کوئی بڑی جوابی کاربائی نہیں ہوئی ہے اور نہ اسرائیل نے ایران پر کوئی بڑا حملہ کیا ہے جیسی کہ آشنکہ تھی کہ سات اکٹوبر پچھلے حملے کی پچھلے بڑے حملے کی برسی ہے اور اس بیچ میں ایران نے پچھلے ہفتے دو سو مثالوں کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے شاید سات اکٹوبر کی تاریخ کو پچھلے کئی گھنٹوں سے پچھلے دو یا تین دنوں سے ایران کے تیل ٹھکانوں پر ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر اسرائیل کے حملے کی تیاریاں چل رہی ہیں لیکن چھے اور سات اکٹوبر کی درمیانی رات ایران پر کسی بڑے حملے کے بینا گزر گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا پچھلے کئی سالوں سے یہ اٹکلیں لگاتی رہی ہے کہ ایران نے پرمانو ہتیار وکست کر لیے ہیں اس کے پاس نیوکلئر ویپن ہے لیکن ایران نے آج تک کبھی بھی یہ سویکار نہیں کیا ہے کہ اس کا پرمانو کارکرم ہتھیار بنانے کی دشاہ میں ہے عام طور پر وہ اپنے پرمانو کارکرم کو سکارات مک پکش میں بتاتا رہا یعنی بجلی اتبادان اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے لیے اس کا پرمانو کارکرم چل رہا ہے لیکن اس معاملے میں جو تاجہ بیان ہے وہ بہت چونکانے والا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خمنعی کے ایک پردنی دی نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ایران نیوکلئر ویپن بنانے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا ہے کہ یدیپی اسلام میں اس طرح کے پرمانو ہتھیار بنانے اور اس کے استعمال کی ممانیت ہے منعی ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو اسلام کی رکشہ کے لیے اور ایران کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایران پرمانو ہتھیار بنا لے گا یعنی اب کھل کر پرمانو ہتھیاروں کی بات ہونے لگی ہے پرمانو ہتھیار کوئی دو چار دن میں بننے والی چیز نہیں ہے اس لیے ایران کے اس نمائندے کے بیان کو اس روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس پہلے سے پرمانو ہتھیار ہے ایران پرمانو ہتھیار بنا چکا ہے یہ صرف ایک سندیش دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ایران پرمانو ہتھیار بنا لے گا دوسری طرف آپ سب جانتے ہیں پچھلے کئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کے دو بھوتپور پردان منتری اور امریکہ کے بھوتپور راشترپتی دونال ٹرمپ اسرائیل کو اس بات کے لیے اکسا چکے ہیں کہ وہ ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کر دے لیکن اس کے باوجود اب تک ایسی نوبت نہیں آئی ہے کیونکہ کبھی بھی کسی بھی دیش پر اگر کوئی پرمانو حملہ ہوا کسی پرمانو ٹھکانے پر حملہ ہوا تو نکیول اس علاقے اس دیش بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ وناشکاری قدم ہو سکتا ہے یہاں ایک بات صاف کر دینا بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم پرمانو کندروں پر حملے کی بات کر رہے ہیں یعنی اسرائیل دورہ ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پرمانو ہتھیاروں سے حملہ کرنا نہیں ہے یعنی اسرائیل کوئی ایٹم بم گرانے والا نہیں ہے بلکہ اپنے پرمپراغت ہتھیاروں سے میسائلوں سے راکیٹوں سے ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کرے گا جو دوسرے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں اس لئے یہاں یہ بات بہت صاف سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات پرمانو ٹھکانوں پر حملے کی ہو رہی ہے پرمانو ہتھیار گرانے کی نہیں ہو رہی ہے لیکن فیلال پچھلے چوبیس گھنٹے میں زمینی لڑائی سے لے کر آسمانی لڑائی تک تیج ہوتی جا رہی ہے اور اسرائیل نے پہلی بار یہ قبول کیا ہے ایران کے اس بڑے حملے کے بعد کہ حجب اللہ نے اس کے آئرن ڈوم میں چھید کر دیا ہے دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ لڑائی اور کس طرف مڑتی ہے آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہی بہت بہت شکریہ جائے ہیں